السلام علیکم میں ہوں عابد دندلیب ناظرین نہ زمین پھٹی اور نہ عرش کامپا لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آج کی جو مناظر ہیں اس کے بعد یقیناً عرش کامپا ہوگا کیا قاضی فائد جیسا صاحب اس ظلم کا نوٹس لیں گے کیا کچھ ہوا جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ اتنی تکلیف دیں اگر آپ کمزور دل لیں اگر آپ بوڑھیں بزرگ ہیں یہ ویڈیو بلکل بھی نہ دیکھیں جو چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بہت تشویشناک ہیں ایک تو ناظرین نو سالہ جو معصوم بچہ تھا جس کا قاتل یہ نظام ہے یہ ریاست ہے اور اس کے گھنڈا غرد لوگ ہیں وہ اس کے قاتل ہیں اس کو آج پاکستان کے پرچم کے اندر سے پردے خاک کیا ہے اس بچے کے نماز جنازہ کے لیے پورے پاکستان سے لوگ باہر نکلنے ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین مختصرا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں یہ میاں ابباد فاروق جو ہیں جو پاکستان طریق انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے ان کی جو آنکھ مچولی تھی یہ چلتی چلتی آ رہی ہے اس وقت سے جب سے عدم اعتماد کا چکر شروع ہوا تھا یہ بیچ میں آئے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی یہ چھوڑ گئے اس کے بعد دوبارہ ان کو اٹھا لیا انہوں نے بغاوت کر لی پھر جب یہ لاسٹ ایونٹس ہوئے اس میں انہوں نے طریق انصاف سے علاہ دی جو ہے وہ ایک ویڈیو آیا ان کا باہر نکلے پھر انہوں نے بغاوت کی پھر ان کو پکڑ لیا اور اس کے بعد پھر ان کو پکڑ لیا تو ایسا پکڑا کہ چھاپے جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گئے مختلف ان کی گھروں کی اوپر چھاپے پڑے ان کو اٹھا لیا گیا تھا اس کے بعد ان کی فیملی کی اوپر شاپے پڑے ان کی دادی کی اوپر بھی اس کے علاوہ والدہ کی اوپر بھی تو یہ لوگ جو ہے وہ چھپتے چھپاتے رہے اس دوران ان کی جو دو بچے تھے وہ بہت ذہنی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس طرح ابھی میڈیا نے بھی اس کو ریپورٹ کیا وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوئے اور یہ چھوٹا جو معصوم امار جو تھا یہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا چونکہ اس کی اپنی والد کے ساتھ جو اٹیجمنٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی اور ایک ویڈیو ایسی بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جس میں جو میاں آباد فاروق ہیں وہ جب ان کو اٹھا کے ایک گاڑی کے اندر ان کو رکھا گیا ہے وہ جا رہی ہوتی ہے گاڑی کسی کوٹ سے تو وہ اس میں اپنے بیٹے کے لیے ایک ویڈیو پیسج بھی ریکارڈ کرتے ہیں کہ میں بہت جلد واپس آؤں گا آپ نے دادی کو تنگ نہیں کرنا ممہ کو تنگ نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا میں واپس آؤں گا اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں ان کو لے کے جائے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو بچہ اس کا توازن ذہنی توازن بدستور بگڑتا رہتا ہے ظاہر ہے جب بچوں کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے یہ اپنے والد کو تلاش کرتا ہے والد اس کا اس کو نہیں ملتا اور یہ اپنے والد کی انتظار میں اس دنیا کو خیرواد کے دیتا ہے اور والد اس کا جو ہے وہ اندر ہوتا ہے یہاں پہ ریاست کا بہت شکریہ پولیس کا بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اس کے معصوم بچے کے جنازے کے اندر شرکت کرنے کی اجازت دے دی ان کا بہت شکریہ اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ جنازہ بھی پڑھنے دیا لیکن آگے جو جل کے ڈیٹیلز آتی ہیں وہ اس سے بھی بڑی بیانک ہیں کہ جنازے کے اوپر بھی کرفیو سا لگ گیا تھا پولیس وہاں بھی پہنچیو تھی اور وہاں جنازے سے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ایک بہت حیران کن اور بہت تکلیف دے چیز تھی اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے ناظرین یہ بچہ جو تھا جب بھی اس تزبزب کا شکار ہو گیا تھا کہ جب بھی یہ پولیس کا نام آتا تھا مختلف چھاپوں کی وجہ سے تو یہ ڈسٹرب ہو جاتا تھا یہ کم نے لگ جاتا تھا اور یہ خوف میں مبتلہ ہو جاتا تھا اور اس کے بعد یہ اس طرح یہ اس طرح اتنا بیمار ہو گیا اس حالت میں کہ اس کو ہسپیٹل لے کے جا گیا اور یہ ریپورٹز بھی آئیں بیچ میں کہ اس کو کچھ ایک ہسپیٹل والوں نے اس کا علاج کرنے سے معذرت کر دی کچھ لوگوں نے کہا جی کہ بہت زیادہ جو صافی ہیں وہاں وہاں شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد چلڈن ہسپیٹل میں یہ ایڈمیٹ رہا اور بتایا گیا وہاں سے بازابتہ طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہے اب یہ بچہ بہتر ہو رہا ہے اس وقت یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ اس کو اس کے والد سے ملائے جائے اس کو دکھایا جائے ممکن ہے یہ اپنے والد کو دیکھ کے ٹھیک ہو جائے اس کی حالت بہتر ہو جائے لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اس کے بعد اس کی حالت بدستور بگڑی رہی اور آج یہ اللہ کو پیارہ ہو گیا یہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر اس کی تتفین کی گئی اچھا وہاں سے اب کیا ہوا جنازہ گاہ سے جو ڈیٹیلز آئی ہیں کچھ تو ایسی ڈیٹیلز ہیں جو انتہائی تکلیف ناک ہیں جس طرح کی وہاں پہ نعرے بازی ہوئی ہے جس طرح کی وہاں ڈسکیشن ہوئی ہے اچھا اب ہوا کیا جنازے میں میہ عباد فاروق کے بیٹے امار عباد کے جنازے میں آنے والے پی ٹی آئی کے رہنمہ اور سیکرٹری اطلاعات لہور اویس یونس کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کو بجو اٹھا کر وہ لے گئے اچھا پھر یہ بتایا جارہا ہے شاکر عوان صاحب کہتے ہیں عباد فاروق کے گھر کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں تائنات ہے علاقہ محقینوں کے مطابق دو سو کے قریب پولیس الکار پردی اور زیادہ لباس میں تائنات کیے گئے عباد فاروق کی رہائش گاہ کے گرد چھتوں پر بھی پولیس الکار تائنات ہیں اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو جو ہے وہ عباد فاروق صاحب کو ان کے بیٹے کی جنازے میں جو ہے وہ شرکت کی اجازت جو ہے وہ مل گئی اس کی اوپر تو بڑا واقعی شکریہ بنتا ہے تحریک انصاف نے ایک بڑا سخت ردعمل دیا ہے تحریک انصاف کی مقامی رینما میاں عباد فاروق کے نو سالہ بیٹے عمار فاروق کی علمناک وفات پر انہوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا کل ملک بھر میں ننے عمار فاروق کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا فیصلہ اور یہ جو میسج جاری کیا ہے یہ عمر ایوب صاحب نے کیا ہے تمام تحریک انصاف کی جو زلی تنظیمیں ان کو یہ ڈائریکشن دیئے وہ روز منگل ملک بھر میں ننے عمار فاروق کی غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے اس سے اوپر بھی بڑا سخت انہوں نے ایک ردعمل دیا یہ سب کچھ جو ہے جو ہنڈا گردی ہے یہ دہشت گردی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اور چیف جسس صاحب سے انہوں نے اس کے نوٹس کی استعداد کی ہے کہ چیف جسس جو ہے وہ اس کے نوٹس کی اس کے قتل کی جو ہے وہ اس نوٹس لیں اچھا اب یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو سناتا ہوں یہ سنیں سنیں میہ بہت پروک کہ وہ بچارہ بچہ کیا مانگ رہا تھا پانچ مند کا دیدار ملاقات اور ان ظالموں نے یہ نکال سکے کیا یہ کون لوگ ہم پہ مسائلت ہو گئے یہ ہمارے لیے باست شرم کی بات ہے جب انسان میں انسانیت نہیں تھا اس کو انسان کہنا بھی بہت بہت بڑا جرم ہے یہ سارا کوئی چھوڑ دیں یار مجھے تو میرا تو بہت دل بہت دل جو اندر سے دکھی ہے میں یہاں پہ پہنچا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے مسئلہ کشمیر بنایا ہوا یہ دیکھیں یہ باہر ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی بارڈر کے پاس چلے گئے ہیں بارڈر کے سا آگلے طرف آگئے ہیں تو یہاں پہ یہ کیا یہ کیا حوشیت گھنڈے ہو رہے ہیں تو پھر لوگوں کو آپ رک لیں گے یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی بنیاد پر جو ہے ہم کا انہار مالچہ روک کیا جا اور آج یہ بچہ جو ہے وہ جان کی باگی آ رہی ہے اس میں کیوں سے دیکھیں یہ یہ تو اب کہنے والوں کو پتہ ہوگا بچہ ہے بچارہ ہے ایک مسئلہ بچہ ہے وہ آپ نے کتنی اس کی وائلر ہوئی ہیں ویڈیو اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے وہ بچارہ اور کچھ نہیں مانگ رہا تھا وہ کہتا ہے مجھے پانچ منٹ اپنے پاپا سے ملا رہے ہیں تو ہو سکتا اللہ کرے وہ بچ جاتا ہے یہ تو اب کیا حقیقت ہے یہ لوگ جو یہ مجھے اب میں نے اور بھی ایک دیکھا ایک کلیپ آج کو کوئی لگا ہوا تھا کسی کہ یہ سیاست ہو رہی ہے یہ سیاست نہیں ہو رہی یہ انشاءاللہ بدلتا پاکستان یہ اور لے یہ لوا بن رہا ہے آپ ان لوگوں کو جتنا دبار ہیں یہ اتنا بریں گے انشاءاللہ ناظرین میں اقرار الحسن کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا جی کہ اس کی اوپر سیاست کرنے والوں پر علانت تو کون جو ہوگا بغیرت ہوگا جو اس کی جو ہے وہ اس کی اوپر سیاست کرے گا کون ایسا بے شرم ہوگا جو اس کی اوپر سیاست کرے گا کون ایسا ملون ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی اوپر سیاست سے کیا مران ایک بچہ معصوم تھا اس کو مار دیا گیا اور اس وقت جو ابھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ عباد فاروق کو پولیس نباز جنازہ مکمل ہوتے ہی پھر گرفتار کر کے لے گئی ایسا کون سا جرم ہے عباد فاروق کا جو انہیں ایسے بچے کے جو جنازہ اس کی تکمیل تک بھی پورا آنی ہونے دیا گیا برحال کاش یہ کازی فائزیسہ کا بچہ ہوتا یہ کسی آرمی چیف کا بچہ ہوتا لیکن پھر میں یہ سوچنا کہ یار یہ آرمی چیف کا یار فائزیسہ کا یار ججوں کا بچہ کیوں ہوتا یہ کیسے ہو سکتا تھا ان کے اوپر اس طرح سے ہو یا کسی بڑے تکڑے سیاستدان کا مچھندر سیاستدان کا بیٹا ہوتا یہ کسی بڑے سیٹ بزنس مین کا بیٹا ہوتا تو کیا اس کے ساتھ ایسا ہوتا مجھے نہیں لگتا یہاں جو بیمار ہوتے ہیں ریاستی مجرم مفرور بھوڑے ان کو ریاست پروٹوکول دیتی ہے جو یہاں آئین کو مطلوب ہوتے ہیں ان کو ریاست پروٹوکول دیتی ہے ان کو ریاست لندن چھوڑ کے آتی ہے جو دہشتگرد قاتل ہیں یہاں ان کو زمانتے مل جاتی ہیں اس بچے کو پانچ منٹ کے لیے اس کے والد سے ملا دیا جاتا شاید اس کی جان بچ جاتی لیکن ابھی یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ان کو دوبارہ اٹھا لیا گیا ہے اپنا خیار رکھئے گا کازی فائزی سے اس کی اوپر نوٹس نہیں لیں گے یہ جو لیکن صاف نے اس کی اوپر یہ مطالبہ کی ہے آئیم سوری یہ ہوتا وہ نظر نہیں آتا ابھی ان کے بڑے کام ہیں اور وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام ان کی کوٹ تک ہیں لیکن ایک خط میں لکھوں گا ان کو اس معصوم بچے کی جانب سے اپنا خیار رکھئے گا